اللہو 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 اگر پروردگار عالم نے پڑوسی جیسی نعمت دی ہے تو اس پڑوسی کے حقوق واجب کیے ہیں عذیت نہیں دے سکتے پریشان نہیں کر سکتے معمولی سی چیز ہے جنگل میں بسنا اور ہے بستی میں کسی کے پڑوس میں رہنا اور ہے وہ کچھ نہیں کرتا صرف تمہاری دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے اگر ادھر سے کوئی آفت آئے گی تو پہلے اس پر آئے گی پھر تم پر آئے گی اتنی سی چیز کے لیے اتنے حقوق لازم کر دیئے گئے ہیں جناب مولا کائنات غالب قلع غالب علی ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اس طریقے سے سفارش کرتے تھے پڑوسیوں کے لیے اتنا زیادہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے لیے پیغمبر کہتے تھے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہیں وراثت میں حصہ نہ دیر دیں پڑوسیوں کے لیے اور پیغمبر کی پڑوسی کیسے ہیں آپ کا معلوم ہے اس میں مومنین و منافقین سارے شامل ہیں منافق کہیں اور نہیں بستے تھے مدینہ ہی نہیں تھے سورہ منافقون انہی کے لیے نازل ہوا لیکن اس کے باوجود پیغمبر کی وسیعت ایسی ہے کہ ہمارا دین آیا ہی اس لیے ہے کہ منافق کو مومن بنا دے